السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ تجارت کا جو زمان ہوتا ہے وہ رب المال پر ہوتا ہے اور جنایت کا جو زمان ہوتا ہے وہ دونوں پر ہوتا ہے پیچھے مسئلہ ہے تھا نا اب یہاں پر یہ پیچھے مسئلہ جب بیان کر دیا اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مزارب ہے جس نے ہزار روپے لی ہے رب المال سے اب رب المال سے ہزار روپے لینے کے بعد اس نے جو ہے ان کو بائے کو دیئے نہیں تھے دینے سے پہلے پہلے وہ ہزار روپے ہلاک ہو گئے سمجھا ہے نہیں کوئی چیز خریدی غلام خریدہ اس کے ذریعے اور وہ بائے کو دے نہیں پایا تھا کہ وہ ہزار روپے اس کے ہلاک ہو گئے تو اب کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ رب المال سے وصول کرے گا وصول کرے گا کیونکہ یہ امین ہے اور امین جو ہے وہ زمین نہیں ہوتا لہذا اس سے وصول نہیں کی جائیں گے اب اگر اس نے پھر دوبارہ سے لیے رب المال سے اور پھر دینے جا رہا تھا کہ پھر ہلاک ہو گئے پھر وصول کرے گا یعنی جب جب بھی ہلاک ہوتے رہیں گے رب المال سے لیتے رہے گا کیونکہ یہ امین ہے اور امین کو ہوتے ہوئے اگر کہیں کہ بھائی ایک بار دے دی اپنے پاس سے دو تو کہہ رہے ہیں کہ اب ایسی صورت میں لازم ہے گا ایک ہی شخص کا امین ہونا اور ایک ہی شخص کا زمین ہونا تو اس صورت میں یہ ہو نہیں سکتا یہ دونوں منافعات ہیں ہاں وکیل جو ہے وکیل نے اگر رب المال نے وکیل نے موکل نے موکل نے جو ہے اس کو سمن دے دیا خریدنے سے پہلے پہلے صحیح نہیں اب خریدنے سے پہلے سمن دے دیا اب جو ہے خریدنے کے بعد خریدنے کے بعد بائے کو دینے سے پہلے پہلے وہ پیسے ہلاک ہو گئے سورت میں ہے کہ موکل نے پیسے تو دے دیے خریدنے سے پہلے اس کو پہلے ہی دے دیے اب وہ اس نے جب خریدا اور خریدنے کے بعد پیسے اس کو دیے نہیں تھے ابھی بائے کو کہ وہ پیسے ہلاک ہو گئے تو صرف ایک ہی مرتبہ یہ مرتبہ میں رجوع کر سکتا ہے موکل پر وقیل اب اگر اس کے بعد اگر ہلاک ہو تو رجوع نہیں کر سکتا برخلاف اس صورت کے کہ اس نے پہلے خرید لیا خرید لیا اب رب المال نے موکل نے سے پیسے دی اب یہ پیسے جو ہے اسے بائے کو دے نہیں پایا تھا کہ ہلاک ہو گئے اب یہ رجوع نہیں کر سکتا موکل پر ہاں ایک بار بھی رجوع نہیں کر سکتا تو دونوں صورتوں فرق ہے کہ ادا کرنے سے خرید لیلے سے پہلے پیسے دے دیئے سے اور بائے کو یہ دے نہیں پایا تھا کہ وہ پیسے ہلاک ہو گئے تو یہ رجوع کرے گا ایک مرتبہ کے نہیں اور اس نے پہلے خرید لیا پھر موکل نے پیسے دیئے اور یہ پھر جو ہے بائے کو دینے سے پہلے ہلاک ہو گئے تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل جو ہے اس کے ساتھ زمانت جمع ہو سکتی ہے زمانت جمع ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی انسان غاسب ہے غصب کر کے لے گیا کسی کوئی چیز سائیکل اب وہ غصب کرنے کی وجہ سے اس پر تعمان ہوگا اب جو ہے مغصوم منہ نے جب وہ لیا تو مغصوم منہ نے اسے جو ہے اسی سائیکل کو بیچنے کا وکیل بھی بنا دیا تو ایک اعتبار سے وہ کیا ہے زمین بھی ہے کہ اسے زمان دینا ہوگا اور ایک اعتبار سے وہ وکیل بھی ہے تو یہ اس کے اندر تو جمع ہو سکتے ہیں لیکن مزارب کے اندر یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اس لئے وہ امین ہے تو ہر بار وہ لیتا رہے گا امین ہونے کی حیثیت سے لیتا رہے گا لیکن وکیل ہے تو وکیل صرف وہ ایک ہی مرتبہ لے سکتا ہے جبکہ اس نے رب المال نے اسے پہ وہ موکلنے سے پہلے پیسے دیئے ہوں اور اس نے خرید آؤ اور بائے کو دینے سے پہلے ہلاک ہو گئے ہوں برخلاف اس کے کہ اس نے خرید لیا اور پھر اس نے پیسے دیئے اور یہ بائے کو دینے سے پہلے پہلے ہلاک ہو گئے تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہوتی ہے یہ امانت جو ہے امانت سے نکل جاتا ہے جب تک یہ اتا خرید رہا تھا پہلے پیسے دے دیئے تھے تو یہ امین کی حیثیت سے تھا اب اس نے خرید لیا تو وہ اسی امانت پر برقرار ہے امانت پر برقرار ہے اس اعتبار سے وہ رجوع کر سکتا ہے برخلاف اس صورت کے کہ بادش شرعہ کی صورت میں بادش شرعہ کی صورت میں اس کا حق ختم ہو جاتا ہے اب وہ امانت سے نکل جاتا ہے امانت سے نکل جاتا ہے وہ اب ایسی صورت میں امانت سے جب نکل گیا وہ اس کے پاس پیسے آ گیا اب یہ ہلاک ہوگا تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہو گیا کہ اپنا مال اس کا ہلاک ہوا اپنے مال کے ہلاک ہونے کی صورت میں کسی پر رجوع نہیں کر سکتا تو فرق ان مسئلوں میں وکیل والے میں قبل الشرعہ اور بادشرعہ کا ہے صحیح ہے نہیں شرعہ سے پہلے ہی پیسے دے دیا ہوں یہ تو ایک مرتبہ رجوع کر سکتا ہے اس نے خرید لیا وہ اپنے پاس سے پیسے دے دیا ہوں اور بائے پا ادا کرنے سے پہلے ہلاک ہو گئے تو رجوع نہیں کر سکتا وَإِن كَانَ مَعُوا أَلْفٌ اور اگر مزارب کے پاس ایک ہزار روپے ہوں فَشْتَرَا بِهَا عَبْدَن اور اس کے ذریعے سے اس نے غلام خریدا فَلَمْ يَنْقَدْهُمَا اور اس نے ایک ہزار روپے جو ہے ادا نہیں کیے تھے یہاں تک کہ وہ ایک ہزار روپے ہلاک ہو گئے اب کہتے ہیں وَيَدْفَهُ رَبُّ الْمَالِ ذَلِقَ السَّمَن تو رب المال اسے وہ سمن ادا کرے گا سمہ و سمہ یعنی جتنی مرتبہ بھی یہ ہلاک ہو کیا کرے گا وہ ادا کرتا رہے گا اسے وَرَاسُ الْمَالِ جَمِعُوا أَمْ جَمِعَا مَا يَدْفَهُ الْحِي رَبُّ الْمَالِ اور راس المال وہ تمام راس المالی ہوگا جو بھی رب المال اسے دیتا رہے سم ملا کر راس المال میں ہی شمار ہوتا رہے گا جتنی بار بھی ہلاک ہو کر ہوتا رہے تو کیا کرتا رہے گا راس المال میں شمار ہوتا رہے گا لِأَنَّ الْأَمَالَ أَمَانَةٌ فِي يَدِي کیونکہ مال جو ہے اس کے پاس کیا ہے امانت ہے لہذا رجوع کرنے کا اسے اس بات حاصل ہوتا رہے گا اس لئے کہ مال اس کے ہاتھ میں امانت ہے اور امانت کی بنیاد اسی پر ہوتی ہے وَلْإِسْتِیفَاوْ اِنَّمَا يَكُونُ بِي قَبْزٍ مَزْمُونَ اور وصول یعبی کا یا رب المال کو جو ہے وصول یعبی کا حق جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا قبضہ قبضہ مزمون ہو اور یہاں پر جو ہے اس کا قبضہ قبضہ ہے مزمون کے اعتبار سے نہیں ہے زمان والے کے اعتبار سے نہیں ہے امانت کے اعتبار سے وَحُکْمُ الْأَمَانَتِ يُنَافِي اور امانت کا حکم یہ زمانت کے زمان کے کیا یہ منافی ہے فَيَرْجِوْ مَرَّتًا بَعْدَ اُخْرَام تو یہ بار بار کیا کرے گا اس پر رجوع کرے گا جب بھی ہلاک ہو جائیں بَخِلَا وَكِيل بِشْشِرَا بَخِلَا وَكِيل بِشْشِرَا کہ حَيْسُ يَرْجِوْ مَرَّتًا فَقَتْ فِي سُورَتٍ وَفِي سُورَتٍ لَا عَلْجِوْ بِشَئِرَا کہ یہ ایک سورت میں ایک مرتبہ رجوع کر سکتا ہے اور ایک سورت میں کچھ بھی رجوع نہیں کر سکتا اِذَا قَانَ السَّمَنُ مَدْفُوَنِ الْأِي جب اسے سمن اسے ادا کر دیا گیا موکل کی طرف سے قَبْلَ الشِّرَا خریدنے سے پہلے وَحَلَقَ بَعْدَ الشِّرَا اور شِّرَا کے بعد یہ پیسے کیا ہو گئے حلاق ہو گئے اِذَا قَبْلَ النَّقْدِ الْبَعِ یعنی بائے کو ادا کرنے سے پہلے حلاق ہوئے ہیں خرید تو لیا ہے لیکن بائے کو ادا کرنے سے پہلے حلاق ہو گئے حَيْزُ لَا عَرْجُوْ إِلَّا مَرْتَ لِكَ تو وہ صرف کیا ہے وکیل موکل پر صرف ایک مرتبہ رجوع کر سکتا ہے لَأَنَّهُ أَمْكَنَ جَعَلَهُ مُسْتَوْفِيًا اس لیے کہ اسے وکیل کو یہ بنایا جانا ممکن ہے کہ اسے وصول یابی کیا سکتے وصول یابی کیا سکتے کیوں لَأَنَّ الْوَقَالَتَ تُجْعَمِيُ الزِّمَانِ اس لیے کہ وکالت یہ زمانت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے برخلا مزاربت کے کیونکہ مزاربت کی امانت پر ہوتی ہے تو وہ امانت کے ساتھ زمانت جمع نہیں ہو سکتی قَغَاسِبِن جب کسی مغصوب چیز کو بیچنے کا وکیل بن جائے مغصوب چیز کو بیچنے کا وکیل بن جائے تو ایک اعتبار سے وہ زامن بھی ہے زمان دینے والا اور وکیل بن گیا تو کہہ رہے ہیں غاصب جب کسی مغصوبہ شہ کو بیچنے کا وکیل بن جائے سُمَّ فِي الْوَقَالَتِ فِي حَاذِ سُورَتِ پھر وکالت کی اس صورت میں کون سی صورت میں جبکہ سمن اسے ادا کر دیا گیا ہو وکیل کو خریدنے سے پہلے تو وکالت کی اس صورت میں یرجو مرتن صرف ایک مرتبہ کیا کر سکتا ہے رجو کر سکتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے وَفِيمَا اِذَا اِشْتَرَا اور دوسری صورت جبکہ وکیل نے خرید لیا پھر موکیل نے اسے مال ادا کیا حلقہ پھر وہ مال وکیل کے پاس کیا ہو گیا حلق ہو گیا حیسو لا یرجو تو اب وکیل اس پر رجو نہیں کر سکتا لَأَنَّ لَهُ سَبَتَ لَهُ حَقُ الرُجُوعِ بِنَفْسِ شِرَا اس لیے کہ جو ہے وکیل کو موکیل پر حق رجو ثابت ہوتا ہے نفس شرہ سے فَجَعَلَ مُسْتَوْفِيًا بِالْقَبْزِ بَعْدَو تو اب وہ وصول یابی کر سکتا ہے کیا ہے ہاں یعنی خریدنے کے بعد قبضے کی وجہ سے اس سے وصول یابی کی جا سکتی ہے تو نفس شرہ کی وجہ سے خریدنے کا اَفَجَعَلَ مُسْتَوْفِيًا بِالْقَبْزِ مَدْبَعْدَو اب خریدنے کے بعد قبضہ کرنے کی وجہ سے اس سے وصول یابی کی جا سکتی ہے وکیل سے خریدنے کے بعد یہ امین کے درجے میں نہیں رہا تو کہہ رہا ہے خریدنے کے بعد یہ قبضہ کر لیا اس نے اب قبضہ کرنے کی وجہ سے یہ وصول یابی اس سے ایک طرح سے کی جا سکتی ہے وَعَمَلْ مَدْفُوِ لِي قَبْلَ الشِّرَا رہا خریدنے سے پہلے پہلے اس کو عدا کیے جانے والا مال وہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے امانت ہے وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْأَمَانَتِ اور وہ اسی امانت پر برقرار رہتا ہے خریدنے کے بعد بھی فَلَمْ يَسِرَّ مُسْتَوْفِيًا لہٰذا اس کا قبضہ قبضہ امانت ہونے کی وجہ سے اس سے وصول یابی نہیں کی جا سکتی فَإِذَا حَلَقَ تو جب وہ امانت والا قبضہ تھا تو جب وہ مال حلاق ہو گیا جو اسے دیا گیا تھا رَجَ عَلَيْمَرْتَل تو صرف وہ وَقِيل مُوَقِل پر ایک ہی مرتبہ رجوع کر سکتا ہے سُمَّا لَا يَرْجِو لِي وَقُوِ الْاستِفَا پھر وصول یابی پائے جانے کی وجہ سے اس پر رجوع نہیں کر سکتا وَلَا رُجُو عَبَادَ الْاستِفَا اور وصول یابی کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا ایک مرتبہ اس نے وصول کر لیا رب المال سے قبل الشرع تو اب وہ وہاں پر پایا گیا اس کا وصول یابی کرنا اب وہ وصول یابی کی وجہ سے اس کی امانت جو تھی وہ خریدنے تک تھی اب خریدنے کے بعد یہ اس کا امانت کیا ہو جاتی ہے امانت سے نکل جاتا ہے لہذا اس کی وقالت جو وہی تک تھی یہ خریدنا تھا اب حاصل کلام اس کا یہ نکلے گا کہ خریدنے سے پہلے اس نے دیئے ہیں اب اس نے خرید لیا تو اس خریداری پر وہ کیا ہے وہ برقرار رہے گا امانت پر برخلاف اس کو کہ اس نے پہلے خرید لیا مواقل نے بعد میں اسے مال دیا اب وہ مال ہلاک ہو گیا تو یہاں سے یہاں اس کا مسئلہ اس کو دینے تک ہی بس قائم تھا مواقل نے دینے تک ہی اب دینے کے بعد اس کے پاس سے ہلاک ہو گیا مال تو یہ اب مواقل کا مال ہلاک ہونے والا نہیں سمجھے جائے گا گویا کہ اس کا اپنا مال ہلاک ہوا ہے اور اپنے مال ہلاک ہونے پر کسی پر رجوع نہیں کرتا ہے تو یہ بھی اب مواقل پر رجوع نہیں کر سکی گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم